سینٹر لندن کے مشہور انٹرینمنٹ کمپلیکس میں اب مسجد تعمیر کی جائے گی بلطانوی عرب پتی مسلمان عاصف عزیز نے اجازت نامہ حاصل کر لیا عاصف عزیز لندن میں تین منزلہ مسجد تعمیر کریں گے جس میں اسلامی سینٹر بھی شامن ہوگا مسجد میں تقریباً چار سو نمازی نماز ادا کر سکیں گے ڈیلی میل کے مطابق اس جگہ پر پہلے میٹرو سینیما قائم تھا جو دو ہزار شے میں بند ہو گیا تھا اس کی جگہ مسجد تعمیر کی جائے گی اس جگہ پر پہلے ایک ہزار نماز یکی گنجائش والی مسجد بنانے کی تجریز بھیجی گئی تھی تاہم دو ہزار بیس میں اس پر مقامی افراد کی جانب سے اعتراض کی جانے پر یہ منصوبہ روک دیا گیا تھا تاہم مئے کے مہینے میں ویسٹ منسٹر کونسل کی جانب سے چار سو کے قریب نمازیوں کی گنجائش والی مسجد کی اجازت دے دی گئے جس کے بعد اب یہاں پر مسجد تعمیر کی جائے گی اس حوالے سے کونسل کے ایک ترجمہ نے بیگی میل کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عزیز فانڈیشن کے جانب سے ٹروکارٹرو کے ایک حصے پر ان کی جانب سے اپنے منصوبے کے لیے بھیجی گئی درخواست کو کونسل کی کمیٹی نے مہینے دوہزار تیس میں منصوب کیا تھا